بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جوئی آف کوکنگ ویت آئیشہ دلال کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائشتی کہ آپ کچھ بیکنگ کے حوالے سے چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبدست سا اورنج ٹی کیک لے کے آئی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور آپ لوگ اسے انجوائی کریں گے سردیاں جا رہی ہیں اور اورنجز کا سیزن بس اب ختم ہونے والا ہے لیکن میں نے سوچا کہ ابھی بھی سیزن میں ہیں اورنجز اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کچھن میں آگے ہیں اور اورنجز کیک سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہینڈ بیٹر لگایا ہوا ہے اس میں میں یہاں پہ تین انڈے لوں گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے لیا ہے 125 گرامز تکریب شگر کیسے شگر ہے یہ 125 گرامز تکریب شگر لیے میں نے میں نے پیس میں ڈالتے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہیں زرہ سا اور پھر آگے کی اور چیزیں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کافی آپ کالر دیکھیں چینج ہو گیا ہے یہ کافی تک ہو گیا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئی ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالتے ہیں جس میں میں لے رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے قریب اورنج زیسٹ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اور بھی لے سکتے ہیں نہیں پسند تو آپ نہیں لیجیے گا اس کے ساتھ میں 2 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اورنج زیسٹ 2 ٹیبل سپون اس کو میکس کرتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس میں میدہ اور بیکنگ پاوڈر ملاتے ہیں یہ دیکھیں کتا خوبصورا سا کالر آ رہا ہے ہم نے سب کو اچھا سا میکس کر لیا اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں بیکنگ میں سب سے زیادہ امپورٹن چیز میزیرمنٹ ہے اور اس کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی چیز بھی بہت اچھی بنے گی یہ ہم نے یہاں پر لیا ہے 125 گرام سکریبن 1 cup کے قریب جو ہے وہ میدہ ہے میں نے چھان کے رکھا ہے اور بیکنگ میں چھان کے ضرور رکھے گا اور تھوڑا تھوڑا سے ڈالیں گے اچھا دیکھیں اس کی جو وہ ہوتی ہے نا اچھا میدے کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیسپون بیکنگ پاوڈر وہ بھی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں اور بیکنگ میں جو ہے لائٹ ہینڈ سے ہم یہاں پر میدے کو فول کریں گے کٹ اینڈ فول کٹ اینڈ فول کی ٹیکنیک کرتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا میدے اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو گھومائیے گا دو تین ڈائریکشن میں مطلب گھومائیے گا ٹھیک ہے اگر آپ رائٹ پر کر رہے ہیں کلوک وائز کر رہے ہیں اگر انٹی کلوک وائز کر رہے ہیں تو انٹی کلوک وائز کیجئے بہت لائٹ ہینڈ سے اس کو کیجئے گا یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ون فوٹ کپ کے قریب اورن جوز اچھے دیکھیں یہ میں نے 50 گرامز ملٹی بٹر لیا ہے وہ میں اس پہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے ہم ہمارے 7 انچ کے پین لوف میں بیک کرنے رکھیں گے اور ہم نے پری ہیٹ آوان کو رکھتے ہیں 180 ڈگریز پہ آوان ہمارا پری ہیٹ ہو جائے گا تو جو ہے ہم اس کو 30 to 35 minutes بیک کریں گے again depending on your oven temperature تو اس کو بیک کرتے ہیں اور جن کے پاس آوان نہیں ہے وہ اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پین بیکنگ سکھا ہوں تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو وہ میتھوڑ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں یہ اس کی ربن کنسسٹنسی آ رہی ہے اور یہ ہی آپ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹھت بہت اچھا بنا ہوا ہے 7 inch کا پین کے لوف لے لیا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے لیکن 3-4 ہی اس کو فل کیجئے گا اگر تھوڑا سا بچ جائے تو آپ کو کپککس یا کچھ اور چھوٹے اس میں یوز کر لیجئے گا لیکن اس سے زیادہ مت وکر دیئے گا اس میں بیکنگ پاوڈر بھی ہے اس کا رائز بھی ہوگا اور پھر جو ہے یہ بلکل فلیٹ ہو جائے گا اس کو ذرا سے اس کی ایر کو ہم نکالتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم بیک کرنے کے لئے بیک کرنے کے لئے رکھتے ہیں کم کونٹیٹری ہوتی ہے تو وہ جلدی بیک ہو جائیں گے اس کو تیس منٹ نہیں لگیں گی وہ پندرہ منٹ سے اٹھارہ منٹ کے قریب ہو جائیں گے دیکھیں ہمارے کےک کو جو ہے وہ تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں میں نے بیچ میں ایک دفعہ دیکھا تھا تو اس وقت رائز نہیں ہوا تھا اب یہ بلکل چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے اس نے بلکل سائٹس دی ہیں اب اس کو تھوڑ دیا رہنے دیں گے رون ٹیپریٹریٹ پہ آنے دیں گے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں ساری سائٹس نہ بھی سر چھوڑ دی ہیں یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم اس کی ایک ٹاپنگ بناتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ہمارے کپککس بھی ریڈی ہو گئے یہ بھی ہمیں نکال دی ہیں اور اب ان کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے گا پھر نکالی دیں گے اس کو پورا نہیں نکالی دیں گے یہ بہت کیا رہا ہے اچھے لی بیکھیں ہم اس کی ایک سرک بنا رہے ہیں جو ہم اس پر ڈالیں گے سوک کرنے کے لیے اس میں میں نے اس کے لیے ٹاپنگ ڈالا ہوا ہے ٹاپنگ ڈالیں اس میں بہت اچھا ٹاپنگ اور اس کے ساتھ ہی بھی آنگ پہ ڈالیں گے ٹاپنگ بے ہوسزیں شگر اس کو ٹاپنگ ڈالیں اس میں کو ٹھوٹے ٹاپنگ ڈالیں اس میں جو ٹھوڑ ہم پاہیں ڈالیں میں سا ہوا ہے اور اب ہم کیک کو ٹاپنگ کرتے ہیں دیکھیں کی کیا کیا یکی کانگیشن ہے اور اس کو ٹھوڑ ہی بیر بات اسیپین میں ڈالیں اور اس کو سوک کرنے چلیں ہم نے اس کو ٹاپنگ کر لیا ہے دیکھیں یہ کیک بہت اچھا سا ہمارا بیک ہو گیا ہے بہت سوفٹ ہے بہت مویسٹ ہے اب ہم اس کو مویسٹ کرنے کے لیے ہم اس میں سرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ سرپ ہم ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے وہ آئسنگ شگر سے ڈسٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سلائسز میں کاٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور اپنا بہت خیال رکھے گا یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ مویسٹ اور جوسی کیک گنا ہے اور اس کو ہم کاٹتے ہیں اور میں جو ہمید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ پہ کسی اور اپیسوڈ میں کسی نہیں ہے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا till then take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی